دوستو آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے کہ پینٹ میں ٹرک جو ہے کس طرح سے بنا رہا ہے یہ آپ کا پینٹ میں ایک اور پیٹیکل ہے تو پینٹ جو ہم نے پہلے سی سٹارٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پینٹ سٹارٹ کیا اور سٹارٹ کرنے کے بعد ٹھیک ہے آپ نے فائل منی اوپن کیا ہے پینٹ میں پیج سیٹ اپ اور پیج سیٹ اپ میں پیپر سائز اے فور سلیٹ کریں گے اور اورینٹیشن آپ ٹینٹس کے پی رہنے دیں گے اور اوکے پر کلک کر دیں گے اب یہاں پر ہم ٹرک بنانے کے لیے سب سے پہلے ریکٹینگل ٹول کا یوز کریں گے لائن کی تکنے سو جس کریں گے یہاں پر اور یہاں پر سب سے پہلے ایک ریکٹینگل کو ہم نے چاہے ڈرو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ٹرک کا جو بیک پارٹ ہے اپنے ریکٹینگل کی فارم میں بنا لیا ہے اس کے بعد اس کا جو فرنٹ کا فارٹ ہے اس کو بنانے کے لیے یہاں پر آپ نے ایک سکوئر ڈرو کیا اور اسی سکوئر کے آگے سے ایک اور چوئے ہم لوگ اور سکوئر شیپ ہی جو ہے دوبارہ سے ڈرو کریں گے اب یہاں پر اس کا ٹاپ اٹھ بنانے کے لیے لائن ٹول کا یوز کیا اور یہاں سے ایک لائن کو آپ نے ہوریزنٹلی جو ہے ڈرو کرنا ہے اب یہاں سے اس کو نیچے کی طرف اس طرح سے اپنے جو ہے ملا دینا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کچھ ٹرک کی شیپ چھے آپ کو نظرانے شروع ہو گئی ہے اور یہاں پر ہم دوبارہ ریکٹینگل ٹول کا یوز کریں گے ٹیک ہے یہاں پر اس طرح سے آپ نے جو ہے اب یہاں پر سموک اور ٹوتاوت دکھانے کے لیے آپ دوبارہ لائن ٹول کا یوز کریں گے صحیح اور یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا بیک پارٹ جو ہے کملیٹ کر لیا اب یہاں پر جو ٹرک ہے اس کا ڈور میں جو ہے اس کا ہینڈل بنانے کے لیے سب سے پہلے چاہے ہیں یہاں پر ہم نے اس کو سولیڈ فل کرنا ہے اور سولیڈ فل کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ڈور ہے اس کو ہم نے یہاں سے جو ہے ڈراؤ کر لیا اب اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے اس کے ٹائر جو ہے ہم نے ڈراؤ کرنے سب سے پہلے سرکل ٹول کی مدد سے ہم نے یہاں پر چاہے ہیں ٹائر کی شیپ چاہے ہیں ڈراؤ کرنی ہے اسی میں ہمیں یہاں پر ایک اور سرکل چاہیے ہیں اب اس سرکل کو اس ہی سرکل میں آپ نے ڈرس کرنا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک پارٹ جو ہے اس کا بلیک ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے وائٹ تو یہاں سے آپ نے بیک پارٹ کو وائٹ میں چینج کیا اب جب اس کو موف کریں گے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سرکل میں اس کو موف کر لیا اور بیک پارٹ کلر بھی اس کا جو ہم نے بھی تھوڑی در پہلے وائٹ سیٹ کیا تو تو وہ ہی رہا ہے اس کو یہاں پر کوشش کریں کہ بلکل آپ اس کے سینٹر میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں اس طرح سے اب اس میں مزید چوئے ہم فور سرکلز چوئے اور کریں گے لیکن اس کے لئے ان کو بھی سولیڈ کلر فیل اور بلیک فیل کریں گے ہم یہاں پر اس طرح سے اب اس ہی کی آپ نے کوپی لے لینے پھر وہی سیم پرابلم آرہا تو آپ اس کو جو سیکنڈ کلر ہے اس کو وائٹ کر دیں اب اس کو یہاں سے موف کریں تو یہاں آپ نے اس کو ایزی لی جائے سرکل کے اندر چیئے جس کر دیا اب اسی کو کوپی پیسٹ آپ نے کرنا ہے اور یہاں سے اس کو اسی ٹائر میں سیٹ کر دیں اس کی پھر ایک اور مزید کوپی لیں پیسٹ کے ذریعے اور اس کو یہاں پر اور ایک اور بار پیسٹ کریں یہاں پر تو اس طرح اپنے ایک ٹائر جو ہے اس کا کمپلیٹ جو ہے کر لیا اب اسی کی ہم کوپی لیتے ہیں بلکہ یہاں پر کوپی کریں گے اس کو اس کے بعد پیسٹ تو ہمارے پاس جو ہے سیکنڈ ٹائر بھی جو ہے یہاں پر اویلیبل ہو گیا لیکن ہم اس کو ایڈیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ بیک پارٹ جو ہے نظر آ رہا ہے تو یہاں پر اس کو ٹرانسپیرنٹ سیلیکشن ہتم کیا اور یہاں پر جسٹ ابھی بھی کچھ ایڈیا چاہے ہیں کٹ رہا ہے اس کا تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے جو ہے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی سیلیکشن ہی دوڑی سی ٹینڈ طریقے سے جو ہے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ چاہے تو ویلینٹ سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے فری اینڈ سیلیکشن کا یہاں پر دوبارہ آپ اسی سیلیکشن پر چلے جائیں ریکٹینگل پر تو ریکٹینگل جب آپ نے سیلیکشن کے اس پر ڈراؤ کرنی ہے تو آپ نے خوش کرنا ہے بلکل جس کے ایجز کو ٹچ کرتی ہوئی سیلیکشن جو آپ نے کرنی ہے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں آپ دیکھیں تو ایریا کٹ نہیں رہا اور مزید اس کو بہتر کرنے خوش کرتے ہیں بلکل ایجز سے جب آپ سیلیکشن کریں گے یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ دیکھیں بلکل صحیح اب اس کو آپ جب یہاں پر ایجز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ پروپرلی جو ایجز ہو گیا ہے اور لائن جو بلکل سرکل کو ٹچ ہو رہی ہے اب اس کے بعد سیکنڈ ٹائر کو بھی آپ نے اسی طرح سے سیلیکشن کرنی ہے اس کی تاکہ لائن جو ہے وہ پروپرلی جو سرکل کو ٹچ کریں تو یہاں سے اس کو موف کرواتے ہیں ابھی بھی سیلیکشن ہماری تھوڑی اسی چینج اس کو ہمیں تھوڑا سا بہتر کرنا پڑے گا دوبارہ سے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اب بلکل کچھ کرنے کے سرکل جو آپ کی سیلیکشن کو سب سائٹ سے ٹچ کریں اور اس کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پروپرلی جو ہے ٹرک جو ہے کمپلیٹ کر لیا ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل ہو تو آپ ہمیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو مزید بہتر گائیڈ کر سکیں تینک